بات کرنے والے ہیں 12 کروس 154 ہاؤش پلان کی آپ فرنڈ اس کا 12 فٹ ہے اور اس کی لمبائی کی بات کرے تو بہت ہی زیادہ ہے لگ بگ 154 فٹ لگ کی 154 فٹ اس کی لمبائی ہے لگ بارہ بھائی 154 فٹ کا یہ مکان میں نے کریئے کی ہے ہمارے ایک فرنڈ ہیں ان کے کہنے پر انہیں جو فرنڈ ڈیلیویشن چاہیئے تھا وہ ایسا چاہیئے تھا ان کی لمبائی کافی زیادہ ہے پیچھے لگ بگ سالے 9 فٹ لمبائی ہو جاتی ہے آگے 12 فٹ ہے لوگ تھوڑا سا یہ اگر امپلائیوڈ کی بات کریں تو آپ کا کیچ ہے ملت ترچھا بنا ہوا ہے کیونکہ پیچھے والی والد دکھئے آپ کو اگر دیکھنے میں سمجھ میں آ رہا ہوگا یہاں تک تو سیدھا گیا اس کے بعد حلقا سا آپ کا ٹپر ہو جاتا ہے کیچ ہو جاتا ہے تو یہ پورا جو پلان ہے 12 بھائی 154 گرشیات اسے دسکرس کریں گے پورا پر اپر طریقے سے اس کا 3D ویو کیا ہے 2D ویو کیا وغیرہ سب کچھ دکھانے والے فرینڈ ڈیلویشن آپ نے دیکھ لیا بیسٹ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے تو پورا ڈیٹیل جاننے کے لیے آپ بنے رہے ویڈیو میں اور اگر آپ نے ابھی تک اسمال ہاؤس پلان چینل کو سی اپنیم نہیں کیا ہے تو جرور کر لیں سرسد ویل آکن جرور دبا دنے سے میرے آنے والے سب یوٹیوب لگاتار دیکھ سکیں دوسرے سمال ہاؤس پلان پر آپ کو لگاتار اپ ڈیٹ یہ نیو نیو موڈل سی بھی ملتے رہتے ہیں آپ لگاتار یہاں پر ویڈیٹ کر سکتے ہیں جسے آپ کو ایک بہتری انسا موڈل ملے اور جب بھی آپ گھر بنوائیں تو آپ کو سارے آئیڈیا آپ کی دماغ میں ہو اور آپ ایک بیسٹ گھر اپنا ڈیجائن کر سکیں تو آج کم بھی جو موڈل ہے بارہ بائی ایک سوش چونون پر دیکھنے کو ملتا ہے اور میں ایک بات اور بتا دوں جب بھی فرنٹ ایلیویشن کریٹ کیا جاتا ہے تو یہ باد میں کریٹ ہوتا مکان کا اسٹرکچر پہلے کھڑا کیا جاتا ہے اسٹرکچر کھڑا کرنے کے بعد فرنٹ ایلیویشن جو بھی آپ یہ دیکھیں لکڑی کا ٹیکچر بغیرہ یہ سب بعد میں فنشن کیا جاتا ہے وہ آٹومیٹک آپ کا فرنٹ کا بنا دیا جاتا ہے تو اسٹرکلی گراؤنٹ فلور کی میں بات کروں گا میں اسے زوم کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں اسے آپ کو اس کا ریالیسٹیو کی دیکھنے کو مل جائے وغیرہ سب کو دیکھیں گا جو گریل ہے جو ریلنگ وغیرہ ہے جو میں نے کریٹ کیا اور ٹیکچر وغیرہ سب کچھ آپ دیکھ پا رہا ہوں اسٹرکلی گراؤنٹ فلور کی بات کریں گے تو یہ اس کا گراؤنٹ فلور ہے اور گراؤنٹ فلور پر آپ کا دیکھیں فریم ڈائپ کا جو دیکھ رہا ہے یہ فرش پلور کا ہے آپ کو گراؤنٹ فلور پر دیکھ رہا ہے لیکن آپ اسے اگنور کر سکتے ہیں فرش پلور پر آپ کا سیدھا یہ آپ کا وینڈو ہے وینڈو ڈائپ کے دھروکے چاہ رہے ہیں اس کے بعد پیسے گلاس لگا ہوا ہے اور اس کے آگے سٹر لگا ہوا ہے اس کا سلوپ ہے آپ انٹی کرتے ہیں تو اس میں سیدھا ہال ہی ہے اس میں کچھ بھی گراؤنٹ فلور پر نہیں سیدھا ہال ہے آپ سیدھا چلے جائیے لگ بک چون فلٹ پر یہ آپ کو سٹیر سے بنی ہے سینیا بنی ہے جو کہ یہاں سے چڑنا سٹارڈ کر رہے ہیں چلتے چلتے ٹرن ہو کر پھر واپس آ جائیں گے اور سیدھا ہال چلا گیا اور سب سے پیچھے جواب جاتے ہیں لگ بک دو سے ڈائپ فلٹ کا وینٹلیشن کے لیے جگہ ہے یہاں پر چھوٹا ہوا ہے یہ دیکھئے گا کیونکہ پلان کافی لمبا ہے اس لئے اس کی نے پورا پروپر طریقے سے نہیں دیکھ پا رہا ہے جون کر کے میں اگر دکھانا چاہوں تو پروپر نہیں دیکھ رہا ہے تو یہ دیکھئے دو فٹ کا جگہ ہے اس کا ایک بیٹڈروم ہے اس کے بعد آپ کا لیٹن بات کچن سوری یہاں پر باتروم اور لیٹن بات اس کا یہ وینٹلیشن کے لیے جال رکھنے کے لیے یہ یہاں پر ایک اسپیس چھوڑا گیا بات باقی پورا ہال ڈائپ کا آپ کا گراؤنڈ فلور بنا ہے فرس پلور کی بات کریں تو یہ اس کا فرس پلور یہ دیکھی گا جو فریم آپ کو دیکھ رہا ہے وہ فرس پلور کا ہے اس لئے آپ پر دیکھ آٹومیٹک ارجسٹ ہو گیا اب اگر ہم بات کریں تو اس کی پیچھے اس کی میں ڈسکس کروں گا پیچھے بھلا جو پورشن تھا سیم ٹو سیم تھا پھر یہ آپ کا وینٹلیشن کے لیے دو فٹ جگہ اور بیٹڈروم اس کے بعد باتروم لیٹ اور وینٹلیشن کے لیے فرسے جگہ اب آپ کا ایک بڑا سا کچھن مل جاتا ہے گیلری نمہ آپ کا دیکھ پورا گھر ہے کیونکہ بارہ فٹ جیدہ جگہ نہیں ہوتی اس کے کچھن پھر سے بیٹڈروم پھر آپ کا یہ ڈائننگ ہال ڈائب کا بول سکتے ہیں گیشٹ ڈائننگ ہال ڈائب پھر آپ کی سٹیئرز پھر بیٹڈروم پھر بیٹڈروم اور اس بیٹڈروم میں آپ اپنے گیشٹ بغیرہ کو روک سکتے ہیں گیاں پر صوفہ بغیرہ میں دیا ہے اس کے بعد یہاں پر آتے ہیں یہ وینٹلیشن کے لیے جگہ ہے یہ آپ کا لیٹ بات بغیرہ اور یہ پھر سے کچھن اور یہ آگے فرنٹ میں آپ کا پھر سے ایک بیٹڈروم ملتا اور یہ گیلری نمہ آپ کی گئی ہے بڑا سکرین ہونے کے وجہ آپ کو پروپر تریکیس ہو سکتا نہ تکرہو یہ گیلری آپ کی گئی نکلنے کے لیے فرنٹ کی بات کریں تو یہ فرنٹ ہے آگے آپ کا بالکنی میں نے لائٹس وغیرہ کچھ دے گھریٹ کی ہیں یہ بلاک کلر کا ڈیکشن لگیا ہے یہاں وڈن کلر کا ڈیکشن ہے یہ آپ کی وینڈو ہے مینڈور یہ ہے جہاں سنٹری کریں گے یہ آپ کی وینڈو اور دیکھنے کو جاتے ہیں تو یہ پورا موڈل ٹولک کراس ون فیٹی فور میں فرسٹ فلور اس کا ہے سیکنڈ فلور کی بات کریں تو سیکنڈ فلور بلکل شملر ویسا ہی بنا ہے میں نے یہاں پر دیکھئے گا چیزیں بلکل شملر ہیں وہی پورا ٹو کاپی فرسٹ فلور کا ہے ساری چیزیں بس یہاں پر میں نے جو آپ کا فرنیچر وغیرہ وہ ارزشٹ نہیں کیا ایسے اپاپر آپ کو میں دکھا سکوں اب بات کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ فرسٹ فلور کا تھوڑا سا جو فرنڈ لیویشن وہ چینج کر دیا ہے میں نے یہاں پر یہ ایک وینڈو یہاں دے دیئے وغیرہ لائچ فلور اب لائچ فلور کی بات کریں تو یہ اس کا لائچ فلور ہے سالے تین فٹ کا چارہ بانڈی اور فرنڈ کا لیویشن کرنے کے لیے یہ دیکھیں گا پروپر طریقے سے یہ آپ دیکھ پا رہا ہوں سب یہ ڈیجائننگ کے ورپس سے ہیں اب آپ اس گھر کو جب بھی بنوائیں گے تو آپ کو پہلے ایک جو فرنڈ لیویشن کرتے ہیں ان کو دکھانا پڑے گا مستری کو دکھانا پڑے گا اور تھوڑا آپ آسانی سے بنوائیں گے تو بارہ بھائی 154 فیٹو میں پورا موڈل کریٹ کیا گیا ہے اور ایک ہمارے فرنڈ ان کی ریکوائرمنڈ تھی انہیں فرنڈ لیویشن بھی ایسا ہی چاہیئے تھا اس لیے یہ موڈل کو میں نے کریٹ کیا ٹھے ویڈیو کیسا لگا جرور پتا ہے موڈل کیسا لگا جرور پتا ہے سچا ویڈیو کیسا لگا بھی کوئی بھی ڈاؤوٹ ہے تو آپ اس محل ہاؤس بلان چلیو کو سبسکرائب کر لیں اور لگاتا ہے اپ ڈیٹی ویڈیو یہاں پر پاتے رہے ہیں تھنکس بہت